اسلام علیہ و ناظرین میں انور کاشی ممتاز ٹیکس وار آپ کے ساتھ حاضر ہم ستیس سالہ ٹیکس نظام دس لاکھ ٹیکس پیئرز تین سو ارب سے ایبیہ کا شارٹ فال آج کل ہر بزنس پرمیسس پر ریٹ یہ بتا رہی ہے کہ نظام بہت کمزور ہے جو قانون ہے یا تو اس میں پوری طرح اس کو پورے سسٹم کو نہیں کور کیا گیا یا انفورسمنٹ کا ایشو ہے آج ہم نے اپنے سٹیوڈیو میں دعوت دی ہے محسن ندیم صاحب کو جو پریسیڈنٹ ہے پاکستان ٹیکس بار کے ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ایب بی آر کے ٹارگٹ بھی میں سو رہے ہیں اور ٹیکس بی آر کا اعتماد بھی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی حکومت جو ہے وہ بڑی آپٹومسٹک ہے کہ ٹیکس کا نظام صحیح ہو جائے گا کلیکشن صحیح ہو جائے گا ریونیو کلیڈ گیا محسن بار السلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں ٹائم لگا تھوڑا سا وقت لگا ہمیں آپ تک پہنچنے میں لاہور یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان ٹیکس بار اسسوسیشن کے پریسیڈنٹ ہیں اور آپ کو پاس تو مختلف جگہوں سے مختلف بار بتیس بار آپ کے اس وقت فولڈ میں ہیں تو آپ کے خیال میں کیا فیڈبیک آ رہا ہے گراؤنڈ سے کیا آواز آ رہی ہے انور بھائی جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بات یہ ہے کہ ریجسٹرڈ ٹیکس پیر جس نے انٹین لیا اس ملک میں اس کی تعداد تقریباً فور ملین کے چالیس لاکھ ہے جس میں سے صرف ون ملین کے قریب جو ہیں وہ اپنے سالانہ گوشوارے یا انور انکم ٹیکس ریٹان فائل کرتے ہیں باقی تین ملین کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی اس سے کوئی بات کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا ستائیس ہزار ملازموں کا کانٹیجنٹ ہے جو آل اکراس پاکستان کام کر رہا ہے ٹونٹی سیون تھاؤزن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ٹونٹی سیون تھاؤزن لوگ ہیں ٹونٹی سیون تھاؤزن ایمپلائیز آن بورڈ ہیں ایف بی آر کے اب آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس بات کا اچھا طرح سے پتا ہے کہ ایف بی آر کے جو نائنٹی سیکس نائنٹی سیون پرسنٹ ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو رہا ہے جو کہ ڈریکٹ ٹیکسز کو انڈریکٹ ٹیکسز کی شکل میں وصول کیا جارہا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو ایک بات تو بلکل ثابت ہے کہ جو ان کی اپنی مشینری ہے ایف بی آر کی وہ بلکل غیر فعال ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کے ایمپلائیز یا ان کے سطاف کا کوئی اس میں کوئی خیر شامل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ وہی کمپنیز ہیں جو ویڈھولڈنگ کر رہی ہیں ویڈھولڈنگ کر کے خزانے میں جمع کراتی ہیں پھر گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے بعد صرف ویڈھولڈنگ پہ انہوں نے زور دیا ہے جس پہ دھڑا دھڑ نوٹسز بھی دیتے ہیں جس پہ یہ اسیسمنٹس بھی کرتے ہیں اور ایسسٹنگ ٹیکسپیر جو ہے اس کو بلا وجہ حرصہ کیا جاتا ہے نہیں لیکن یہ کیا صورتیال جو میں نے بتائی کہ آج کل ریڈ بہت ہو رہا ہے تو کیا لاہور اسلام آپ کے پاس دوسرے شہروں سے دوسرے علاقوں سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ایف بی آر جو ہے آج کل پریزنس پرمیسس پہ جو ہے وہ انٹر ہونی کوشش کر رہا ہے جی بالکل ایسا ہے پورے پاکستان سے تقریباً یہ خبریں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا اپنا ٹارگٹ جو تھا سکس منس کا ڈسمبر تک جو انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ نہیں اچیو کر پائے اب ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچیو نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا اپنی جو مشینری ہے وہ تو کام کرنی رہی کاروباری حالات اس ملک کے اس وقت ڈاوہ ڈول ہیں ریل اسٹیٹ پہ انہوں نے قدگن لگا دیا ہے لوگ عجیب حالات ہو ایک کیاوس کی صورت میں ہیں ایک ایمنیسٹی سکیم لاتے ہیں کہ یہ ایمنیسٹی ہے جس کو ایمنیسٹی آپ اور میں پروفیشنل لوگ کسی طریقے سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ ایمنیسٹی ہے تو لوگ بلکل فنگ آس کر کے تو ایک سٹینڈ سٹل کی پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم آئندہ کیا لاحے مل اختیار کریں بلکل صحیح انہوں نے وولنٹری ٹیکس کمپلائنس سکیم دی میں سمجھ گیا آپ کی بات بلکل سمجھ گیا میں آپ کی بات لیکن میں آپ کیونکہ ہم سب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسوسیشن کو آپ تو یہ ایبی آ کے لوگوں سے اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی آپ کے سیشنز ہوتے ہیں تو ان کا کیا فیڈ بیک ہے کیوں نہیں آپ جیسے انہوں نے ٹیکس ریفارم کمیشن منایا اس نے ان کو تجاویز دی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی کوئی اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں مطلب کیا اس کے آپ کے خیال میں ایک آپ کا دو سالہ آپ نے ان کے ساتھ کا اسوسیشن میں رہے ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں اس پہ عمل ہوتا بات تو سنور بھائی پر بات ہے اسوائی کی کہ سوائے فنیس منسٹر کے نیچے کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے یہ میں نے دو سال میں یہ میرا نچوڑا یہ سب پولیسیز جو اوپر سے دی جاتی ہیں منسٹری آف فنیس کی طرف سے یا مطلب فنیس منسٹر کی طرف سے یہ صرف اس کو ٹو کرتے ہیں دیڈونٹ اپلائے دیور اون اون مائنڈ دیڈونٹ اپلائے دیور اون سکیلز دیڈونٹ ایٹلائیز دیور اون ریسورسز تو موبیلائز اور تو ہیف دی ٹیکس پیرز کانفیڈنس کہ جی آپ ٹیکس ادا کریں اور آپ اس ملک کے اچھے بائزت شہری بنیں لیکن ابھی اخبار میرے تو دو سال کا انور صاحب یہ نے چوڑا بلکس ہے ابھی چند دن پہلے اخبار میں خبر آئے کہ بیس لاگ نون ٹیکس بیک کو جو ہے ریٹن فائل کرا جائے گا اور اس کے اوپر ورلڈ بینک سے سٹیڈی کروائے جا رہی ہے فیزیبلٹی بنوائے جا رہی ہے ایک خرچہ کا موں کھول دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خبر تو پہلے بھی آئی تھی تیس لاگ کی اس نے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی تو کیا اس میں کیا سچا ہے کیا اس میں کچھ ہونے جا رہا ہے انور بھائی یہ بتائی یہ کچھ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں میں اینی شہائد ہوں اس چیز کا کہ کئی ایک دفعہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور بات ہو رہی ہے تو اس نے پوچھے کتنے نوٹسز ڈالے تم نے اس نے کہا جی میں نے سات سو نوٹسز ڈالے اس نے کہا کتنوں کا جواب آیا اس نے کہا سیونٹی فائیو کا جواب آیا سات سو میں سے اس نے کہا ان سات سو کو تو پکڑو نا باقی کو تو بعد میں دیکھیں this is their attitude تو نہیں لیکن یہ جو انہوں نے خبر لگائی ہے تو آپ کے خواہر میں کوئی اس میں کوئی عمل آپ کو نظر نہیں آرہا کوئی عمل ہوتا ہوا سر کیسے عمل ہوگا بتائیے بیس لاکھ نوٹس ڈال دیں گے یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں بیس لاکھ نوٹس چلے جائیں گے دو ہزار کا جواب آ جائے گا ان کو یہ شکنجیں میں لے لیں گے جو انیس لاکھ اور اتنے ہزار جو لوگ نہیں ڈالیں گے وہ پھر مزے کرتے رہیں گے آچھا آچھا یہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کراچی لاہور اسلام بڑے شہروں کی آپ تو کیونکہ پورے پاکستان کے صدر ہیں اور آپ مختلف شہروں میں چھوٹے شہروں میں بھی گئے ہیں تو وہاں کیا مسائل ہیں یہ ایبی آر سے ریلیٹڈ اور ٹیکس پیئر کے کیا مسائل ہیں وہاں پہ دیکھیں اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو بزنس ہب ہے وہ ہمیشہ میٹرپولیٹن کے میں ہی ہوتا ہے چھیک یا میٹرپولیٹن کے آس پاس میں ہوتا ہے چھیک اب گوادر میں یا گجرا والا میں یا ہم سمجھ لیں لارکانہ میں تو بزنس ہب نہیں ہے اگر کوئی بزنس ہب ہے بھی تو اس کا ہیڈ آفیس پھر کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی ان بڑے شہروں میں اگزسٹ کرتا ہے بلکل صحیح ہے تو اس لیے ان شہروں سے تو آپ ریوینیو کلیکشن کرنا باہلپور میں اگلے دینا موجود تھے باہلپور چیمبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ موجود تھے وہ کہنے جی ہمارا جتنا ٹارگیٹ ہے ہم تو ہنڈیڈ پرسنٹ اچیو کر لیتے ہیں ہم بٹ وہ ٹارگیٹ ہی بڑا معمولی سا ہے ففٹین بلین کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے وہاں سے تو مین ٹارگیٹ تو اچیو ہوتے ہیں ہیڈ آفیسز کی وجہ سے جتنے بھی بڑے یونٹس ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ان کے تمام کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ لاہور کراچی اسلام آباد ہیں بلکل رادر ایٹی پرسنٹ تو کراچی میں ہیں بلکل صحیح ہے اچھا اب آپ کی کیا اس میں تجویز ہے چلیں یہ ان کی خبر ہوگی لیکن ہم اپنے طور پر ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پروپوزل دیں کوئی نہ کوئی سیجیشن دیں تو نون فائلر وہ کس طرح لے کے آئے آپ دیکھیں نا دو سال ہو گئے ہیں نون فائلر کا ایک انہوں نے ڈسکرمیوش کر دیا اس کو فائلر اور نون فائلر کو لیکن اس پر کوئی عمل نظر نہیں آتا آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے ان کو آپ کے سامنے ہے یہ پوائنٹ سکس انہوں نے لگایا تھا پوائنٹ فور کیا تھا پوائنٹ سکس تو وہ کہے گا میری کاؤس میں برداشت کر لیتا ہوں ریٹرن نہیں فائل کروں گا میں تو یہ جو چیز ہے نا سر پوائنٹ سکس ایک ڈیٹرنس ہے دیکھیں پہلی تو بات ایک ہم نے آج اس پورے ملک میں ایک نیا کونسپٹ کر دی کر دی ہے فائلر نون فائلر کو ہم نے یعنی کہ نون فائلر کو تسلیم کر لیا ایک نون فائلر ایک ہماری سیگمنٹ ہے اکانومی کا جو اگزسٹ کرتا ہے بلکل صحیح ہے وہ پارٹ ہے اکانومی کا بلکل صحیح ہے وہ ہماری پارٹ ہے اکانومی کا انڈاکومیٹڈ اکانومی کا یہ ہم نے اکنالیجز کر لیا اپنے لا میں بلکل صحیح ہے انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک میں ہم نے لکھ دیا نون فائلر ایک چیز ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم پہلے کہتے تھے سیلریڈ انڈویجوال بزنس انڈویجوال پراپرٹی انکم اب ہم کہتے ہیں نون فائلر بلکل صحیح ہے نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طرح لے ہم نے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ایک ہم نے تسلیم کر لیا ٹھیک ہے کہ جی ہم سے یہ والا سیگمنٹ کور نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں اپنی بات نہیں ایف بی آرہی اور گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں سپیشلی سمجھ گیا میں آپ کی بات نہیں تو آپ اس کو ہم نے ایک تو فرق ڈال دیا اب میں سمجھتے ہوں اگر آپ نے یہ ڈالا ہی تا فرق تو اس فرق کو اتنا واضح رکھتے کہ اس میں خاص فرق نظر آ رہا ہوتا اس طرح مطلب ایک چیز کی پینلٹی اب آپ نے ہلمٹ نہیں پہنا آپ کی پینلٹی پانچ سو روپے ہے بلکل ٹھیک ہے مور سیکل سلا رہے ہیں تو اگر یہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنا آپ کی پینلٹی پانچ سو روپے ہے اس کو آپ کریے پانچ سزار روپے ٹھیک ہے تو آپ یہ واضح فرق نظر آئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون فائلر کے ریٹ اور بڑا دیے جائیں تاکہ اس کے لئے مطلب سروائف کرنا مشکل ہو جائے بلکل اور ابھی اس وقت صورتحال میں تو پرس پہ بیٹھا ہوں سارے پاکستان سے خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے ہم فائلر بن جائیں لیکن ساتھ میں وہ ڈرتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا فرق پڑے گا ہم اس کو کور کر لیں گے لیکن اگر اس کا فرق ڈیویسٹیٹنگ ہو گیا آپ بہت زیادہ واضح ہو گیا اب دیکھیں نا اگر فائلر کا ان سے ویڈیولڈنگ کا ریٹ ٹین پرسنٹ ہے تو نون فائلر کا کریں آپ پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں نا کیا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے پولیٹیکل ریزن ہے آپ نے آن اچھا اب ہی ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں بڑی خبریں آ رہی ہیں آپ کے لاہور میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی کہ یہ ایبیہ نے انٹرنس پر شروع کر دیا ہے پرمیسز کو انٹر کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا مکمل روک دینا چاہیے یا اس کو کسی سکین کے تحت کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی اس کا اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہو لوگ اس طرح کی چیزوں کا دیکھیں انور بھائی بات یہ ہے کہ گریبان میں ہمیں اپنے بھی جھانکنا پڑے گا ہم تو دیکھو ہم تو ہیں کنسلٹنٹس ہم بار اور سوری بینچ اور ٹیکس پیئر کے درمیان ایک بریز کا کام کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے جو ٹیکس برادری ہے جو ہماری تاجر برادری ہے جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ کیا کیا ہتھکنڈے استعمال نہیں کر رہا پیچھے ہم نے کیا فلائنگ ان واشز کا اتنا بڑا کیاوس دیکھا اتنا بڑے بڑے ریفنڈز ہم نے ایشو کروا دیئے اور اس ملک کو نقصان پہنچا دیکھیں آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے اگر ایف بی آر اپنا کام نہیں ٹھیک کر رہا تو ٹیکس پیئر بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں انجام دے رہا بلیک شیپس ہر جگہ پہ موجود ہیں میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تمام بزنسمن نہیں ہمارا نائنٹی پرسنٹ چلے میں کہتا ہوں بزنسمن بلکل آنسٹ اور سچا ہے لیکن دس فیصد ہم میں بھی کو کتائیاں موجود ہیں بلکل ہیں لیکن آپ ایف بی آس کی وجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ کر دی ہے اور اس میں دیکھو انور بھائی مسئلہ یہ پیش آتا ہے میں ٹیکس پیئر ہوں میں اپنا سیلز ٹیکس بھی ٹیک دیتا ہوں اپنا ویدھولڈنگ بھی ٹیک لوگوں کا کاٹتا ہوں اور میں اپنا ٹیکس بھی بروقت ادا کرتا ہوں ٹیک کرتا ہوں ایک میرا جو کمپیٹیٹر ہے نہ وہ سیلز ٹیکس دیتا ہے نہ وہ ویدھولڈنگ لوگوں کو کاٹتا ہے اور نہ وہ اپنا ٹیکس بروقت دیتا ہے ایک گلاس جو میں بنا کے بیچتا ہوں وہ مجھے دو سر روپے کاؤس کرتا ہے وہ اسی روپے کا بیچ رہا ہوتا ہے بلکل صحیح ہے اچھا اور عوام جو ہے اسی روپے کا عوام جو ہے خوشی سے اسی روپے کا خریدتی ہے وہ تو خریدے گی دیکھو یہ تو اوپن مارکٹ ہے اوپن مارکٹ مارکٹ ہے میرے سامنے ایک چیز سیم چیز کی قیمت اسی روپے ہے سیم چیز کی قیمت دو سر روپے ہے تو کون اس کو جو ہے وہ دو سر روپے والی خریدے گا بلکل صحیح ہے اس سے فردی مدتا ہے اس میں سیل ٹیکس دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا اس کو کیا غرض ہے اور تیسری چیز جو مار رہی ہے اس ملک کو وہ سمگلنگ ہے جو یہ جانتے ہیں ایف بی آر جانتا ہے کسٹمز جانتا ہے کہ سمگلنگ ہماری اس انڈسٹری کو اس ملک کی تجارت کو بہت بری طرح سے مسخ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ان کو جو لوگ نون کارپوریٹ سیکٹر میں جن کو ہم نون فائلر کہہ رہے ہیں جو سمگلنگ کر کے لا رہے ہیں چیزیں اس کو ہم اپنی انڈسٹری اور اپنے ٹریڈر جو جنون ٹریڈر ہے اس کی کاؤس سے ہم کیسے کمپیر کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگر نون فائلر کی ہم نے بات کی اب آپ کے خواہد میں ان کو کس طرح ٹیپ کرنا چاہیے مطبع ہم نے بات تو کر لی کہ ان کے لئے ریٹ بڑھا دنے چاہیے لیکن آیا کیا ہے ایف بی آر کو تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ نوٹس ہی چھو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نوٹس کا ریسپونس نہیں آیا تو کس طرح ان کو ٹیپ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایکٹیوٹی جو ان کی ہو رہی ہے اس کو ہالٹ کر دیں اور ان کو کمپیل کریں کہ وہ ریٹن فائل کریں جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیا اس طرح ہی جائے جس طرح میں نے پہلے ارز کی ایک تو آپ میرے حساب سے میری اپنی پرسن اپینین میں ایک تو آپ دونوں کا ڈیفرنس اگر آپ نے کریئٹ کیا رہی دیا ہے تو وہ ڈیویسٹیٹنگ ڈیفرنس ہونا چاہیے دس پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ کا نہ ہو دس اور پچیس کا ہو پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب وہ اپنا گوشوارے داخل کرے وہ ڈالے آپ اس کو نوٹسز ڈال کر تو اگر انور بھائی اگر ہم نوٹسز ڈال کر اپنا چاہیں گے نا ریوینی جنریٹ کرنا تو یہ ایک رشوت کا بازار انسپیکٹروں کا بازار ایک اور گرم ہو جائے گا بلکل صحیح ہے اور ایک اور کیاوس کریئے ہو جائے گا مارکٹ میں یاد ہے آپ کو مشرف نے ایک سروے کروایا تھا دوہزار سروے ٹوہزار جی پورے ملک میں ایک اینارکی پھیل گئی تھی افرہ تفریقہ سما ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اب کیا ہوگا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ ہوا اس کا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا جی بلکل لیکن ایک کیاوس کریئیٹ ہوا پولیٹیکل سٹنٹ کریئیٹ ہوا اور اس نے اپنی مائلیج گین کی اور وہ باقی چیزیں شیلف میں چلی گئی بلکل ٹھیک ہے نوٹسز تو بارہا ایشو ہوتے ہیں لیکن میں سمجھنا ہوں نوٹسز ایشو کرنے کے بعد نون فائلر ابھی بھی تو کر تو رہے ہیں وہ آپ گاڑی خرید لیں پروپٹی خرید لیں تو آپ کو نوٹسز آ رہے ہیں اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو بلکل صحیح ہے پر اگلا بندہ جواب نہیں دیتا اس کا یہ چھپ کر کے گھر بیٹ جاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹھیک ہے تو اس پر ایکشن لینا چاہیے میں نون فائلر کو ان کو کرنا چاہیے لیکن یہ جو یہ صورتحال ہے اس کا اینڈ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ ہم اور آپ کوئی میں تو بیس سال سے اس پروپیشن سے واپستہ ہوں اور چیزیں دیکھ رہا ہوں تو ہمیشہ امید تو ہوتی ہے لیکن وہ پھر ہمیشہ نا امیدی اور اس میں جو کوئی ریزرٹ نہیں آتا اب جو مشرف کی بات آپ نے کی ہے چھیڑی ہے تو وہ دو ہزار کا سروے تھا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ڈیٹا یوز نہیں کیا گیا آج آپ کے از سارا ڈیٹا ہے آپ کے از گاڑیوں کی ڈیٹیل ہے آپ کے از بینک اکاؤنٹ ہے نادر ہے آپ یوز نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیسے چینج ہوگا یہ تو پولیسی اور پولیٹیکل ویل کا ایشو آ جاتا ہے محسد صاحب بلکل آ جاتا ہے میں یہ آپ سے ارز کرنا ہوں سب سے بڑا ڈیٹا انوائی تو ان کے پاس اس وقت دو سو چھتیس پی کا موجود ہے جی ہاں ڈیلی بیسز پہ جو نون فائلر سے یہ کیس پی ڈرال پہ یا ٹرانزیکشن پہ ٹیکس اکھٹا کر رہے ہیں وہ تو سوفٹ ویئر میں ان کے پاس موجود ہے کہ کلسٹر کہاں ہیں میں نے ان سے بیٹھ کے سپیشل اسسسنٹو پرائیم میسٹر حرون اخترخان صاحب سے بیٹھ کے بات کی کہ اگر آپ سے نہیں سمجھتے دیکھیں ان کو اگر ڈیٹا ان کے پاس کلسٹر ہے ہمیں مارکٹ مل جاتی ہے سیئے ٹولنٹن مارکٹ ہے یہ ٹولنٹن مارکٹ میں سب سے زیادہ جو ہے نا دو سو چھتیس پی آ رہا ہے بلکل صحیح ہے موسیقی ہمیں ایک بریک لینے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں بریک سے بات کرتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں بریک سے پھر بات کرتے ہیں یہ جو موسیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں اور ٹیکس بیز بڑھائے جا سکتا ہے واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک پر جانا سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ویڈھولڈنگز ہو رہی ہیں لوگ ٹیکس کٹ رہے لیکن ٹیکس پیئر نہیں بڑھ رہے اور ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ٹیکس بار اسسوسیشنی پریسیڈنٹ محسن لدیم صاحب وہ بات کر رہے تھے محسن بھائی جی آپ بات کر رہے تھے کیا میں یہی ارز کر رہا تھا کہ اب اس وقت دیکھیں ضرورت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ٹیکسوں کو ہماری معیشت کو ٹیکسز کی ضرورت ہے کوئی بھی ملک کی لائف لائن ٹیکسز ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارا سب سے پہلے ڈالیما اس ملک میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیریک ٹیکس اور انڈیریک ٹیکس میں ڈیفرنس ختم کر دیا ٹیک ہے ٹیکنیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اس وقت اس ملک میں you will agree with me ڈیریک ٹیکسز ہیں ہی نہیں جی ہاں وہ تو رہی نہیں گئے آپ تو سب چیزیں انڈیریکٹ ہو گئی ہیں تمام چیزیں انڈیریکٹ ہو گئی ہیں بلکہ پچھلے بجٹ جب آنا تھا تو ہم اس سے پہلے سوچ رہے تھے اب ایسی کونسی ٹرانزیکشن رہ گئی ہے جس پہ انہوں نے ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں لگایا ہوا بلکل صحیح ہے ہم سوچتے رہے کہ اب کس چیز پہ لگے گا ویڈھولڈنگ ٹیکس انہوں نے انشورنس کمپنیز کی لائف انشورنسز پہ اور انشورنس کے پریمیم پہ بھی ویڈھولڈنگ لگا دیا ہمارے پروگرام ایک سا بات ہو کہتا ہے سانس لینے پہ بھی ویڈھولڈنگ لگا دیں گے بس اب وہ ہی بچا ہے کہ ان کے پاس تو اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اپنی ایف بی آر کی مشینری میں پرائیوٹ سیکٹر کو شاید انڈکٹ کرنا پڑے جن کو یہ سیکٹرز اپنے جو بیڈ سیکٹرز ہیں جس طرح پاکستان ریلوے نے اپنے بیڈ سیکٹرز جو تھے وہ پرائیوٹائز کر دیئے بزنس منز کو دے دیئے ان کو سبلٹ کر دیئے کہ بھائی جن یہ آپ چلا دیجئے ہمیں اتنے پیسے دے دیا کیجئے یہ اس طرح کر کے دیں اگر تو شاید میرے خیال سے کیونکہ ان کی مشینری ستائیس ہزار ایمپلوئیز کی تو غیر فعال ہے اگلے دن بڑے اچھے ہم ایک میٹنگ میں ہائی لیول بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہائی آفیشل تھے ایف بی آر کے میں تو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہم نے اپنا تھری ٹریلین کا بجٹ اچیو کر لیا تو ہماری جو تعداد تھی دو سال تین سال پہلے وہ بھی ستائیس ہزار تھی اور ہمارا بجٹ تھا ون ٹریلین تو ہم نے اپنا بجٹ کر لیا ہے تین ٹریلین تو ہماری جو ایمپلوئیمنٹ ہے وہ بھی تین گناہ کر دی جائے تو میں ہز پڑا آگے سے میں نے کہا جی تین ٹریلین جو ہے وہ ستائیس ہزار نے کولیکٹ نہیں کیا نہیں لیکن جو اپروچ یہاں یہ ہمارے بزنس گرنے کٹھا کر کے آپ لوگوں کے خزانے میں جمع کر رہے ہیں بلکو صحیح ہے لیکن جو اپروچ یہاں پریویل کر گئی ہے ان کے بس میں ہوتا تو شاید یہ سارے پیسے ان کے اپنے پرسنل گھروں میں لگے ہوتے ہیں بلکو صحیح ہے جو اپروچ یہاں پریویل کر گئی ہے ایف بی آر میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور آپ بھی وٹنس کرتے ہیں اور ایکسپیئنس کرتے ہیں کہ آڈٹ ہو رہا ہے پھر ون ٹوینڈی ٹو فائی وے ہو رہا ہے پھر مونٹرنگ ہو رہی ہے پھر سیل ٹیکس کا آڈٹ ہو رہا ہے تو مطلب اب وہ جو ٹیکس بھی آ رہے وہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایر میں کروں تو کیا کروں تو یہ پوزیشن جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی تو اس میں دو اس میں انور بھائی دو پوائنٹس آ جاتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ آگئی کہ آڈٹ ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکارڈ ثابت کرتا ہے ان کی ٹوٹل کلیکشن کا ریوینیو کا تھری پرسنٹ بھی نہیں ہے آڈٹ سے کلیکشن بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کا مطلب ہے وہ نگلیجیبل ہو گی اب اگلی بات یہ آگئی کہ آڈٹ ہو رہا ہے آئی اگری ویڈیو کہ اس وقت اگزسٹنگ ٹیکس پیئر اتنا حراسہ ہے ایک طرف سے اس کو سیلز ٹیکس کی نوٹسز آ رہے ہیں اس کی فیکٹری پہ ریڈ ہو رہی ہے اس کو ویڈھولڈنگ کی ریکنسیلیشن کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی بلا بلا کر حراس کیا جاتا ہے تین تین گھنٹے چیف کمیشنر اپنے دفتر میں اچھے ٹیکس پیئر کو بٹھاتے ہیں کہ جی اڈوانس ٹیکس جمع کرا دو کسی بھی مد میں میرا ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا صحیح ہے اب اس سال جو پرابلم ان کو آ رہا ہے ان کا ریوینیو ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا اس کی اصل وجہ کو بتاؤں کیا ہے انہوں نے جو تھری ٹریلین اپنا پورا کیا ہے پچھلے بجٹ میں اس میں زیادہ انہوں نے اگلے سال کا اڈوانس کٹھا کر لیا تھا سر یہ تو دیکھیں یہ ایکسرسائز تو کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہونی ہے یہ آپ پچھلے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اڈوانس ٹیکس میں جو پیسے لے لیے جاتے ہیں اور بجٹ پورا کر دیا جاتا ہے یہ کہیں نہ کہیں تو اس چیز کو بریک ہونا تھا اور یہ اب وہ پوزیشن پہ آگئی کہ بریک کر رہی ہے وہ مہینے کی ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے کورٹر کے ٹارگٹ پورے ہو رہے ہیں تو اس طرح یہ تو آگے چلے گی بات لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ بزنس کمیونٹیز بات پہ بات کر رہی ہے چیمبر نہ کوئی ادارہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو آڈٹ آپ نے کیا ہوا ہے اگر ہم دو ہزار سے لے کے دو ہزار پانچ کا فیس دیکھ لیں محسن صاحب تو اس وقت نہ آڈٹ ہو رہا تھا لیکن ریونیو ٹارگٹ اپورڈ تھے یہ تو ایک لکھی بھی بات ہے مطلب آج ہر آڈٹ ہو رہا ہے لیکن ریونیو نہیں رہنا ہوئے انکریز نہیں کر رہا دیکھیں انویر صاحب بات یہ ہے کہ آڈٹ ویسے انٹرنیشنلی جو ہے نا ریکنائز از ای ڈیٹرنسی ہوتا ہے ریونیو میر نہیں ہوتا یہ تو بات انٹرنیشنلی مانی ہوئی ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں تو بھائی جن آپ اور میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ آڈٹ کے نام پر یہاں کیا ایگریمنٹس ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کیا ریونیو کٹھا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کون سا پیسہ انڈر دی ٹیبل کہاں شفٹ ہو جاتا ہے بلکہ صحیح ہے آڈٹ میں مجھے آپ بتا دیجئے کہیں پر مطلب آئے ایم ایٹر کم اکراؤس ان آڈٹ جہاں پر آپ کی اباب بورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہو نہیں سر آپ یہ بات بلکہ بجا کر رہے ہیں لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں گراؤنڈ کی میں کہہ رہا ہوں ایسا پالیسی جو لوگ پالیسی بناتے ہیں ان کو کیا گراؤنڈ کی ریلیٹی نہیں پتا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ یا آڈٹ ایک دفعہ ہو گیا تو دو سال تک آڈٹ نہیں ہوگا ہاں اس کے بعد بیچ میں کوئی definite information آ جاتی ہے یا تیسرے سال آڈٹ ہوتا ہے کوئی چیز ایسی discover ہو جاتی ہے تو ہم پچھلے دو سالوں کا آڈٹ بھی کر لیں گے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آری بات سر پالیسی بنانے والے بھی تو اپنے سارے ساتھیوں کا ساتھ دیتے ہیں نا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے جو بھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے بات کی tax reform commission کی میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تاریخ میں tax reform commission نے جو کام کیا ہے وہ شاید کسی نے بھی نہیں کیا اور above all میں آپ کو بتاؤ اب یہ آپ بات کر رہے تھے کہ جی ورلڈ بینک آئی ایم ایف ان کو consultancy دے دی گئی یہ آپ کے اس tax reform commission نے سر زیرو cost پہ کام کیا ہے voluntary کام کیا ہے بلکو صحیح ہے وہ ہمارے پروفیشنلی تمام محبران قابل تحسین ہے میرے لئے اس نظر سے بلکو صحیح ہے اور ان کی سفارشات میں سے جو ان کی دھائی سو صفحے کی سفارشات ہے جی اس میں سے شاید دو یا تین پچھلے بجٹ میں انکورپریٹ کی گئی ہے صحیح ہے تو کیا فائدہ ان لوگوں کا جن پروفیشنلز کہوں دو سال انہوں نے اپنا خون پسینہ اپنا وقت اپنا سیکھ کمائی کا ذریعہ opportunity cost جنہوں نے اپنی lose کی ان کی چیز کو بھی آپ نے اٹھا کے شلٹ میں ڈال دیا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ secret document ہے کیوں ہا وہ secret document بھی صحیح ہے وہ کیوں نہیں ہے public document لوگوں کو پتہ لگے کہ tax reform commission نے ان کی چیزوں کو ان کی چیزوں کو assess کر کے کیا recommend کیا ہے ٹھیک ہے جو اس ملک اور اس قوم کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہو سکتا ہے میرے خیال میں disclose ہونا چاہیے وہ policies ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ ہم نے بات کر لیے کہ issues کیا کیا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب being a president پاکستان tax bar اور آپ اس وقت بالکل نفس سے بیٹھے ہیں کہ کیا بجٹ آنے والا ہے تو کیا ایسے majors دینے چاہیے ہیں بی آر کو کیا ایسی policies میں changes لانی چاہیے ہیں جس سے tax maximum level تک tax collection ہو جائے tax base بڑھ جائے کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں اس میں جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ اگلا سال ہے election year جی تو آپ بجٹ میں کوئی بہت بڑی rapid changes تو دیکھنے کے امید مت رکھئے ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی چیز ہوگی جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں جس کی طرف ان کا زور جا رہا ہے جن کی طرف ان کا بہت اثر دل چاہ رہا ہے ان کا کرنے کو یہ with holding کے rates کچھ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے tax کے نظام کو کمزور ہو جاتا ہے وہ اور tax کا نظام جب کمزور ہوتا ہے تو آپ کا ملک کی economy جو ہے کمزور ہو جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں محسن صاحب سے محسن صاحب جی آپ بات کر رہے تھے policy کی حوالے سے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ ہم دیکھیں ہم سب کا ایک ایک ہی mission ہے کہ یہ ملک ترقی کرے یہ ملک خوشحال ہو بلکو ٹھیک غریب عوام تک جو بھی اس ملک کے وسائل ہیں وہ پہنچیں جوب نکلیں سب کچھ کریں ان کے لیے ہمارا tax کے نظام میں میری سفارشات میں سب سے پہلی سفارش تو یہ ہوگی کہ جو judicial system ہے ہمارا اس کو fbr کے سرکل سے باہر نکالا جائیں ٹھیک ہے آپ کا commissioner income tax appeals first appeal آپ کی second appeal یہ دونوں بھی under the command of high court ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو fbr کے under control نہیں ہونا چاہیے آپ کے commissioner appeal کو بھی پہلی تو بات یہ judicial system should be very separate from the fbr administration ٹھیک ہے ہم نے case court میں petition file کی ہوئے ہیں دوسری سفارش میری بہت زیادہ ہے جی ہم نے سندھ میں پانچ سال پہلے یہ petition file کی ہوئی ہے سندھ high court میں وہ دو تین دفعہ hearing پہ آئی ہے لیکن اسی بات پہ ہے کہ جو appellate forums ہیں ان کو independent ہونا چاہیے ہیں بالکل دوسری بات direct taxes اور indirect taxes میں کر جہان جو law کہتا ہے اس کو بحال کیا جائیں ٹھیک ہے direct taxes کو direct taxes کے طور پہ کیا جائے نہیں تو arm business man اس direct taxes کو بھی cost of اپنی product بنا کر end consumer کو پیسن کر دیتا نہیں تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ withholding rate کو کم کیا جائے withholding کو کم کیا جائے withholding سار کوئی کام تو نہیں ہے withholding کرنے تو آپ sales tax کو یہ کی one stage ایک single tax بنا دیں 33% sales tax لگا دیں باقی صاحب tax ختم کر دیں آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے part of cost بنا دے گا وہ اپنی ٹھیک ہے direct tax جو ہے وہ part of cost نہیں ہوتی business man کی جو indirect cost ہے وہ cost of product ہوتی ہے اس کی تو اس لئے indirect taxes اور direct taxes میں فرق کیا جائے اور direct taxes کے رجحان کو assessment کو اس کے profitability کو tax کیا جائے نہ کہ اس کے turnover کو tax کیا جائے ٹھیک ہے دوسری اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ fbr کو اپنی سب سے important جو میں بار بار ہر معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ existing taxpayer کو عزت دیں اس کو respect دیں اس کو relief دیں صحیح دیکھیں میں کسی restaurant میں جاتا ہوں اچھا کھانا کھاتا ہوں مجھے وہاں پہ اچھی service ملتی ہے میں باہر نکل کے دس لوگوں کہتا ہوں یار یہ restaurant اچھا ہے میں کسی غلط جگہ پہ چلا جاتا ہوں کھانا اچھا نہیں ملتا service اچھی نہیں ملتی باہر نکل کے لوگوں کہتا ہوں بھائی یہاں مجھ جانا بلکل صحیح آپ اپنے existing taxpayer کو جو آپ کو 3.3 trillion روپیز کا target achieve کر کے دے رہا ہے اس کو respect دیں اس کو acknowledge کریں وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرے کہ یار میں نے contribute کیا ایک ٹیکس اس کو پھر ٹیکس جور کہہ دیتے ہیں تو نیا ٹیکس پیر جو ہے وہ کیسے آئے گا بیدان میں اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اور آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی لیکن اور کیا تجاویز ہیں اس کے علاوہ تیسری جو ٹیکس ریفارم کمیشن نے دو سو ستر ستر نوے صفحہ لکھا ہے اس کی لائن لائن کو پڑھئیے دیکھئے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو لیٹر ان سپریٹ ایمپلیمنٹ کیجئے لیکن باب وہ تو دو بجٹ گزر گئے کہ ٹوٹل ایف بی آر اس کرپ دو بجٹ گزر گئے وہ تو پڑھی نہیں گئی اب کہاں سے پڑھی جائی وہ دیکھیں نہیں انہوں نے اس کی ایک ٹیکس ریفارم ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنا دی ہے لیکن اس کمیٹی کا آج تک ایک اجلاس نہیں ہوا کیسے ہوگا تو بس بات آپ سمجھ لیجئے پھر یہ بھی حمود ارمان ریپورٹ شلق میں چلی گی یہ آپ کی تجاویز ہے کہ اس کو لائے جائے ایک تو پبلک کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے یہ آپ کی ایک سجیشن ہے بالکل اور دیریکٹ ٹیکسز انڈیریکٹ ٹیکسز والی بات جوڈیشل سسٹم والی بات اور تیسری یہ کہ ایکجسٹنگ ٹیکسپیئر کو عزت دی جائے اور اس کو کچھ ریلیف دیا جائے نہ کہ اس کو ٹیکسچور کہا جائے اور ساری کی ساری جو تقویت ہے ایف بی آر کی وہ نئے ٹیکسپیئر کو نوٹسز دینے میں اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں دیکھئے میں آپ کے سامنے ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں پنجاب ریوینی آتھاریٹی کی انہوں نے اس خوش اسلوبی سے ٹیکسپیئر سے بات کیا ہے اور اس خوش اسلوبی سے ان سے ڈیل کیا ہے کرپشن زیرو ہے یہاں پر اور آپ دیکھ لیجئے وہ دن بدن اپنے ٹارگٹس بیٹر رہے ہیں بی آر ای ایس گیٹنگ اہیڈ آف دی ٹارگٹس پروینشل ریوینی آتھاریٹی تو ایک اچھا مائل سٹون ہے ایک اچھے کیس تیڈی ہے ایپ بی آر کے لیے بھی اس کو بیس بنائے لیکن جو جو مورڈل کو فالو کر ہے لیکن جو کوڈنیشن کا گیپ ہے بیٹوین ایپ بی آر اور پروینشل ریوینی آتھاریٹی وہ ٹیکس بی آر کو بڑا ہارٹشپ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کا کیا سیجیشن ہونے سے سر وہ تو بلکل کر رہے ہیں انور بھائی لیکن اس کے لیے میرا خیالہ میں ایک پورا پروگرام الہدار رکھنا پڑے گا کہ اس کی ہکپس کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیوں نہیں دور کیا جا رہا اس پر تک پورا پروگرام ہو سکتا ہے بلکل صحیح تو موزمہ اب یہ یہ تو بات آپ کی آگئی ہے اور ہمیں پروگرام کلوز کرنا ہے چند باتیں آپ کچھ لیے اگر کہہ دیں تو ہمیں پروگرام کلوز کرنا ہے بس جی میری یہی ایک دوسری عوام سے بھی گزارش ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے میں خود ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہوں کہ جو سپوز کسی آدمی نے ایک لاکھ روپے سال کا کم آیا تو کہتا ہے ایر پانچ زیادہ روپے ٹیکس دوں گا اس زیادہ میں نہیں دیتا صحیح ہے اب اس سوچ کو بھی ہمیں بدلنا ہے کہ اس ملک کو دینے کے لیے دیکھے ہمارا ملک پاکستان کا شمار دنیا کے نمبر فیفت ٹاپ فائفت ملک میں ہوتا ہے ایز ای فیلنٹرابپسٹ یا چیریٹی میں بلکہ صحیح ہے یہ لوگ چیریٹی میں دینے کو تیار ہیں کہ ٹیکس میں دینے کوئی اس لیے تیار نہیں ہے کہ ٹیکس والے ان کو ٹیکس سور سمجھ کے ان کی گردن مزید مرورتے ہیں اور ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا اور ان کو ریٹرن میں تو خیر چیریٹی میں بھی کچھ نہیں ملتا سوائے اللہ کی ذات کی رضا کے لیکن میں کہہ رہا تھا سیل ٹیسٹ کا جو ریٹ یہاں سے تو وہ آپ کو فیض بھی نہیں ملتا سیل ٹیسٹ کا جو ریٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو سنگل ڈیجیٹ میں ہونا چاہیے بلکل ساری سنگل سٹیج اور سنگل سٹیج پہ ہونا چاہیے اس کو بلکل ایگری سٹیج ساری پیل فریشن بھی سی اوپر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسی کے ویسے سارا کرپشن یہاں پہ ہو رہا ہے جی بلکل ایسی وجہ سے اور کوئی بزنسمن کا کیسلو فاز جاتا ہر بزنسمن کا یہاں پہ سلسلہ ہی نہیں پورا دیکھئے سیالکورٹ بند ہو گیا بلکل ہمیں پروگرام کلوز کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ حکومت میجرز لے اور ٹیکس کے ریونیوز کو بڑھائے ٹیکس پیئر اور نون ٹیکس پیئر کے گیپ کو کرنا چاہیے ایپ وی آر کو سٹرکلی نہیں سمارٹلی کام کرنا چاہیے ٹیکس لینا ہوگا لیکن ٹیکس پیئر کا اعتماد کو بہار لکھنا ہوگا اور جو آدمی ٹیکس کے نظام کے ساتھ ٹیکس کے قانون کے ساتھ کھیلے اس کو بھی ان کو سزا دینی ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ